جس سے اتفاق ہے اس کو بھی پڑھیں اندھی تقلید نہ کریں نہ اندھی مخالفت کریں اندھا پان دونوں میں نقصان دے ہیں اندھی مخالفت بھی نہ کریں آگاہانہ مخالفت کریں کرنی ہے تو اور اگر تقلید کرنی ہے پیروی کرنی ہے تو بھی آگاہانہ طور پر کریں پتہ ہو کہ کیوں کر رہے ہیں تقلید کیوں پیروی کر رہے ہیں کیوں اطاعت کر رہے ہیں ان کو کیوں مانتے ہیں جن سے اختلاف ہے ان کو ضرور پڑھیں ایک چیز جو خلیفہ کے زمانے میں معروف تھی ان کا مزاج تھا تند مزاج کرخت مزاج شدید مزاج خلیفہ دوم کو کسی نے میں نے نہیں پڑھا نہ دیکھا ہے کسی نے لکھا ہو کہ مسکرائی بھی ہیں زندگی میں کبھی ہسے ہوں ہمیشہ چہرے پہ آثار ایسے کرخت گی ابن عباس جیسی شخصیت ابن عباس بہت جید صحابی ہیں رسول اللہ کے اور کافی روایات کے راوی ہیں اور شیعہ سنی دونوں احترام کرتے ہیں یہ ان صحابہ میں سے ہیں عبداللہ ابن عباس وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ دوم کی حکومت میں میں نے ایک بات پوچھنی تھی خلیفہ سے ایک سال تک جرت نہیں ہوئی میں خلیفہ کے سامنے ہو کر ایک بات پوچھ سکوں ان سے سال پورا ڈرتا رہا ہے چونکہ جب بھی دیکھا خلیفہ کو غصے میں جب بھی دیکھا ان کے مزاج تند شدت میں اور ان کے ہاتھ میں ہمیشہ تازیانہ ہوتا تھا درہ ضرب المثل ہے عربی میں کہ حجاج ابن یوسف کی تلوار سے زیادہ شدت خلیفہ کے درے میں ہے تازیانے میں تھی یعنی اتنا حجاج کی تلوار سے لوگ نہیں ڈرتے تھے جتنا خلیفہ کے تازیانے سے ڈرتے تھے اور یہ تازیانہ برستا تھا اور پڑھتا تھا سب کی اوپر ہر ایک کی اوپر پڑھتا تھا عورتوں پر بھی چل جاتا تھا مردوں پر بھی بچوں پر بھی بلکہ ایک دفعہ چھوٹا بچہ تھا وہ بڑا بندھنگے آیا میکپ کر کے اور گھر سے نیا سوٹ سلا ہوا اممہ نے اس کو تیار کیا تیل شل لگایا اس کو خوشبو لگائی باہر بچے کو گلی میں بھیجا اور بچہ ظاہر ہے اب باقی بچے ریتلے علاقے میں مٹی اڑ رہی ہے دھول ہے پانی بھی نہیں ہے نہاتے بھی مہینہ مہینہ نہیں ہیں یہاں پنجاب میں پانی ہونے کے بعد بھی نہیں نہاتے وہاں تو پانی نہیں تھا ان کے پاس پانی کہاں سے نہتے روز نہانے کے لیے خب وہ بچہ آیا بڑا بندھن کے اور باہر گلی میں اترار آئے سب کو بڑے غرور تکبر سے دیکھ رہا ہے خلیفہ نے اس بچے کو دیکھا تازیانہ نکال کے ایک لگا دیا بچے کو روتا ہوا چیختا ہوا واپس ہمہ کے پاس چلا گیا کسی اور نے خلیفہ پر اتراز کیا کہ یہ کیوں اس بچے کو کیوں مارا ہے اس نے تو کچھ کیا نہیں غلط کام نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اس کے اندر تکبر تھا میں نے اس کو تکبر توڑا ہے اس کا کہ وہ دوسروں کو بھی یوں نہیں ہے کہ نئے کپڑے آگئے ہیں مہنگے کپڑے آگئے ہیں کسی کھاتے پیتے گھرانے سے ہے تو دوسروں کے سامنے مغرور ہو کے چلے کہا میں نے اس کا غرور توڑا ہے چھوڑا بچہ تھا اور یہی کام اور لوگوں سے بھی تھا بہت سارے بلکہ خلیفہ نے ایک شادی کی وہ خاتون جو تھی وہ راضی نہیں ہو رہی تھی خلیفہ سے شادی کرنے کے لئے اور جب بھی اس کو اب جارے خلیفہ سے شادی کرنا تو سب کی عرضو ہوتی ہے ابھی شادی شدہ عورت بھی ہو تو شہر سے طلاق لے کے حاکم سے شادی کر لیتی ہے صرف اشارہ ملنا چاہیے سگنل ملنا چاہیے ابھی پاکستان کے صدر صاحب اس عمر میں بھی اگر اشارہ کر دیں شادی کا تو مرخل میں بہت ساری عورتیں طلاق لے کے یا شہروں کو زہر دے کے بیوہ ہو کر عدد سے پہلے صدر صاحب کے پاس پہنچ جائیں گی ہم حاضر ہیں خلیفہ سے تو ہر عورت چاہتی ہے شادی کریں یہ خاتون تھی خلیفہ کا رشتہ گیا تو انہوں نے انکار کر دیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں خلیفہ ہیں کیوں شادی نہیں کرتی تو انہوں نے کہا یہ روز ماریں گے مجھے پٹائی ہوگی روز میری بہت سخت ہیں بہت توندہ ہیں یہ ایک معروف حالت تھی خلیفہ کی جو ابھی تاریخوں میں بھی لکھی ہوئی ہے یہ اس کا اثر ان کی حکومت حاکمیت اور مدیریت میں بھی ایڈمیسٹیشن میں بھی تھا اور اس میں اور زیادہ سخت تھے اب ان کے مسادرے کے چند واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں توجہ کریں خلیفہ دوم جو تھے وہ بقیدہ ایک پلاننگ کے ساتھ حکومت کر رہے تھے ایک تدبیر کے ساتھ حکومت کر رہے تھے اپنی خاص ایک سوچ تھی ان کی منفرد سوچ تھی اپنی دوسرے خلافتوں سے ہٹ کر تھی نہ خلیفہ اس سیوم اس طرح کی حکومت کی نہ خلیفہ اول نہیں ان کے اپنا ایک ذہنیت تھی اپنا ایک مائنڈ سیٹ تھا اس کے مطابق انہوں نے حکومت کی ان کے تندی کے بارے میں تو ہے نا مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی بہن ان سے پہلے مسلمان ہو گئی تو ایک دن بہن کو ختم کرنے جا رہے تھے یہ ذہن میں رکھ کر کہ یہ پہلے اس کو سمجھاتے رہے کہ آپ ایمان نہیں لاؤ جب وہ نہیں مانی تو ایک دن ارادہ کر کے گئے کہ آج بہن کا کام تمام کرنا ہے ایسی بہن جو بتوں کو چھوڑ کے خدا واحد کی طرف جائے یہ نہیں چاہیے بہن ایسی برداشت نہیں ہو سکتی لہٰذا ختم کرنے گئے لیکن جب وہاں گئے تو وہ قرآن پڑھ رہی تھی اور سمہ ہو گیا اور وہ اثر ہوا تو وہاں پر تھوڑے نرم پڑ گئے یہ واقعات ان کی زندگی میں فراوان ہیں مسلمان ہونے سے پہلے اور مسلمان ہونے کے بعد اور حکومت میں آنے کے بعد یہ جب افراد کو والی بناتے تھے مختلف علاقوں کا یا ذمہ داریاں سونپتے تھے ایک خود ان کا ایک اپنا خاص پیمانہ تھا کہ اس کو کیا ذمہ داری سونپنی ہے بڑے بڑے لوگوں کو بڑے شہیر صحابہ کو بڑی اہم ذمہ داریاں دے دیتے تھے اور بہت سارے بڑے صحابہ کو ذمہ داریاں نہیں دیتے تھے انہیں بالکل کوئی کام نہیں دیتے تھے بالکل فارغ اور انہیں مدینہ سے باہر بھی نہیں جانے دیتے تھے بعض معصر شخصیات یہ ان کی تدبیر تھی کہ حکومت کامیاب کرنی ہے تو یہ کام کرنے پڑیں گے ان سے پوچھا بھی گیا کہ یہ بزرگ صحابی ہیں بڑے کارامد ہیں بڑے رسول اللہ کے قریب تھے تو ان سے کوئی کام لیں ان کو باہر پوسٹیں خالی ہیں باہر لوگوں کی ہدایت کے لیے افراد نہیں ہیں ان کو باہر بھیجیں وہ کہہ دے تھے نہیں یہ کام ہرگز نہیں کرنا ان کو نہیں جانے دینا وہاں جا چونکہ اگر یہ چلے گئے اور انہوں نے جا کر وہاں اور فکر پھیلا دی تو پھر مملکت سمالنا مشکل ہو جائے گا لہٰذا ان کو مدینے میں حکم تھا کہ آپ نے مدینے سے باہر قدم نہیں رکھنا ایک کام اور انہوں نے یہ کیا کہ حدیث بیان کرنے پر مکمل پابندی لگا دی حدیث کسی نے بیان نہیں کرنی قال رسول اللہ نہیں کہنا اور سختی تھی سزا میں دیتے تھے اور دی بھی سزا اپنی حکومت میں پابندی لگا دی صرف قرآن حسب و نا کتاب اللہ کتاب خدا کافی ہے ہمارے پاس حدیث البتہ آج بہت ساری توجہات اس کی کی جاتی ہیں تعویلات کی جاتی ہیں کہ یہ پابندی کیوں لگائی گئی تھی لیکن یہ مسلم حقیقت کہ لگا دی تھی پابندی اور ان کے بعد دوبارہ پھر حدیث کا سلسلہ پھر شروع ہوا اس میں بھی سختی تھی خوف تھا اتنا بلکہ بعض صحابی خلیفہ دووم کے بعد خلافت سیوم میں ایک حدیث بیان کی اس نے صحابی محترم نے اور بیان کر کے پھر دائیں بائیں دیکھنے لگا اور دیکھ کر گویا اسے یقین نہیں آرہا تھا کہ آزادی ہے اب حدیث بیان کر سکتے ہیں وہ حدیث بیان کر کے کہنے لگے کہ اگر یہی حدیث میں خلیفہ عمر کے زمانے میں بیان کرتا تو ابھی تک میری پیٹ کوڑوں سے سرخ ہو چکی ہوتی یہ خود انہوں نے بیان کیا یہ لسنت کی کتابوں میں یہ واقعات مندرج ہیں افراد کو ایک خاص ترتیب سے چنتے ان کی ڈیوٹیاں لگاتے اور پھر ایک ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ ایک سال سے زیادہ کسی کو ایک پوسٹ پر نہیں رہنے دیتے تھے سوائے دو آدمیوں کے دو آدمی ایسے مقرر کیے جنہیں بلکل پہلے دن سے انہیں مقرر کیا اور پھر پوری حکومت میں انہیں نہیں ہلایا آخر تک اپنی وفات تک نہیں ہلایا اور ان کے بعد خلیفہ سیوم نے بھی ان کو نہیں چھیڑا وہ دو بندے ایک عمر ابن آس مصر کے والی اور ایک شام کا والی معاویہ ان کو مقرر کیا پھر انہیں نہیں تبدیل کیا لیکن باقی ہر علاقے کا والی ایک سال کے لیے منصوب ہوتا پھر ایک سال بعد اس کو ہٹا دیتے اس کی جگہ دوسرا لے جاتے اسے کسی دوسرے علاقے میں تقرری اس کی کر دیتے یہاں طریقہ کیا تھا خلیفہ کا جس کو مقرر کرتے کہ جو اس علاقے میں حکومت کرو وہ جا کے شروع کر دیتا حکومت اور حکومت کے دوران ایک کام ہر علاقے کا والی گورنر یہ کام کرتا تھا کہ برپور مال و منال بناتا خوب مال یہ تفسیروں میں تاریخوں میں لکھا ہوا ہے یہ ان اموال کی تفسیر کہ کس علاقے کے گورنر نے کتنا پیسہ اپنی تقرری کے دوران بنایا اپنی ذمہ داری کے دوران یہ تاریخوں میں درج ہے تاریخ چند تاریخیں ہیں تاریخ اقد الفرید ایک کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعات ہیں اسی طرح تفسیر تاریخ کامل ابنی اسیر کی ہے اس کے اندر یہ واقعات ہیں اور مفصل مجموعہ تاریخ کا طبقات ابن سعد ہے اس کے اندر یہ تاریخی مجموعہ اور بھی تاریخ کی کتابوں میں یہ سارے واقعات اس سال بے سال اس فلا سال کے مثلا ساٹھ ہجری کے واقعات ایک سٹھ ہجری کے واقعات باٹھ سٹھ ہجری کے واقعات بڑی خوبصورت طریقے سے مورخین نے تاریخ مرتب کی ہے پڑھیں تو آپ کو ایک اچھا اندازہ ہو جائے گا کہ تدریجن زمانہ کیسے گزر رہا تھا اور کیا ہو رہا تھا مختلف جگہوں پر جس شخص کو مقرر کرتے اس کو اجازت ہوتی کہ وہ جا کر اپنے اختیار سے وہاں حکومت کرے زیرہ یہ محروم علاقوں کے لوگ تھے مہاجر انصار مدینہ کے اکثر ان کو لگاتے اور یہ زرخیز کبھی ایران جو فتح کیا اس علاقے میں ان کی ذمہ داریاں لگتی ہیں ایشیا کا بہت سارا علاقہ فتح کیا مصر افریقہ اور بہت سارے علاقے جو فتوحات ہوئیں تو ہر مفتوح علاقے میں ایک گورنر منصوب کر دیا جاتا وہ گورنر جاتا اور جا کر حکومت کرتا اور زرخیز علاقہ ٹیکس لگاتا پیسے لیتا برپور اپنا ذاتی مال بھی بہت زیادہ بنا لیتا اور اس دوران اسف نہیں چھیڑتے تھے مال وال بنا کے جب سال پورا ہوتا اسے لیٹر جاتا کہ آپ کی پوسٹنگ ہو چکی ہے آپ فوراں مرکز میں رجوع کریں اور آپ کی جگہ پر نیا والی آگیا ہے چارج اس کو دے کے آپ فوراں مدینہ آ جائیں وہ والی اونٹ اور خچر اور گوڑے باندھ کے لدہ ہوا ٹرکوں کے ٹرک لادھ کے لے آتا مدینہ میں آتے ہی خلیفہ اس کو حاضر کر لیتے اور حاضر کر کے اسے کہتے کہ کھول مال کھول کتنا ہے تیرے پاس وہ کھول کے دے دیتا ظاہر ہے ڈھرتا بھی تھا خلیفہ سے کھول کے مال اور بغیر پوچھے ہوئے کہ یہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے کہاں سے لیا ہے تم نے چونکہ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں خلیفہ کے الفاظ کے ساتھ آپ سمجھ جائیں گے کہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی جس دن یہ والی گیا تھا حکومت کرنے اس دن تو اس کے پاس اپنی خچر بھی نہیں تھی سرکاری خچر پر بیٹھ کر گیا تھا آج جب سال حکومت کر کے واپس آیا ہے تو اس کے پاس پورا کاروان ہے اٹھو کا خچروں کا اور لدہ ہوا اور سامان و مال و منال ہے لہذا خلیفہ آ کے پوچھے بغیر کہتے سامان حاضر کر سارا سامان ہوتا کھولو کھول کے اس کو آدھا ایک ڈیری ادھر ایک ڈیری ادھر کر کے اور ان کا حکم ہوتا کہ یہ تو لے لے اور یہ بیت المال میں جمع کر دیں اور کسی کی جرت بھی نہیں ہوتی کہ یہ اعتراض کرے ایک دو لوگوں نے کیا اعتراض دوسروں کو عبرت ہوگی کہ اعتراض نہیں کرنا پوچھنا نہیں ہے ایک نے کہا کہ جناب خلیفہ اگر یہ مال جائز نہیں ہے ہمارا تو سارا ضبط کریں آپ یہ آدھا ہمیں دے دیتے ہیں آدھا آپ لے لیتے ہیں یہ کس قانون کے تحت ہے اگر یہ ہمارا ہے حلال ہے جائز ہے تو پھر آدھا آپ کیوں لیتے ہیں اور اگر یہ سارا ناجائز ہے تو آدھا ہمیں کیوں دیتے ہیں یہ آدھا آدھا کیوں کرتے ہیں سارا آپ لے لیں یا سارا ہمیں دے دیں لیکن ان کا ایک اپنی تدبیر تھی اس کے اندر بھی ان کے کوئی حکمت تھی کہ آدھا ہی لینا ہے سارا نہیں لینا یہ مسادرہ تھا اور خلیفہ ان کو کہہ بھی دیتے تھے میں اب مثال دیتا ہوں ایک شخصیت بہت اہم شخصیت تاریخ اسلام میں چند شخصیات جنہوں نے بڑا اہم